اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج انیس جنوری دو ہزار اٹھارہ ہے اے رے علماء دین اے مفتی حضرات آپ لوگوں کا میں دھندا بن کرنے کو نہیں آیا بھائی آپ لوگوں کا دھندا بڑھانے کو آیا دھندا مطلب اللہ کا کام کرتے ہیں نا آپ لوگ آپ لوگوں کو تو میں عزت بخشوانے کے لیے آیا ہوں اللہ کی طرف سے آپ لوگ تحقیق کیجئے میں تو آپ لوگوں کے لیے بابرکت ہوں کیونکہ میں آ گیا ہوں اور مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیہ نے اس کے خلیفہ ہیں فیرون جیسی ریاست اور دعابد المینالرز جبریل علیہ السلام مور بن کر گوائی دے چکے ہیں باقید آباد کو پھیلا دیا گیا ہے دنیا میں اور وقت تھا دو ہزار سترہ نکل گیا ہے اب کوئی آسمان سے حسیٰ مسیح نہیں آنے والے نہ کوئی مہدی علیہ السلام کہیں سے آنے والے کیونکہ حسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بن کر جنم لینا تھا جو واقعہ ہو گیا میرے بھائیو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور جہالت کو رد کر دیجئے اے بھائیو میں آپ لوگوں کے لیے دولت ہوں میں آپ لوگوں کے لیے شہرت ہوں میں آپ لوگوں کے لیے عزت ہوں کیونکہ آپ لوگ گلی کچھوں میں ادھر ادھر مدر سے لگا کے اپنا کام چلا رہے ہیں بڑی مفلسی کے حالت میں لیکن آپ لوگوں کو حکومت ملنے والی ہے اگر آپ لوگ حق کو مان لیں گے تو آپ کو بڑے بڑے ایریے کے حکمران بنایا جائے گا کیونکہ آپ عالم مفتی ہیں عالموں کو مفتیوں کو پہلے حکمران بنایا جائے گا لگلگ علاقے کے تو سوچئے کتنی دولت ملے گی کتنی عزت ملے گی انشاءاللہ تو پھر میں آپ لوگ کنجوسی مت کیجئے میں آپ کی روزی روٹی چھننے کے لیے نہیں آیا میں آپ کا دھندہ بن کرنے کے لیے دکان بن کرنے کے لیے نہیں آیا میں آپ لوگوں کو زیادہ مال عطا کروانے کے لیے آیا ہوں اللہ کی طرف سے یاد رکھیے جا کر آپ تحقیق کریے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہی عیسیٰ مسیح ہی دوبارہ روحانی مہدی علیہ السلام بن کر جنم لینے والے تھے اللہ کے خاصد بن کر بغیر کسی بھی نبوت کے یہ تحقیق کریے یہ تحقیق کریے کہ مرزا غلام احمد خادیوں اس کے خلیفہ مسیح دجال ہیں عام دجال قذاب نہیں کیا عیسیٰ ابن مریم آ گئے ہیں اسی کے گروپ میں آنا تھا ذرا سوچئے میرے پیارے بھائیو چار مسجدوں میں مسیح دجال نہیں جائے گا کونسی مسجد ہیں موسیٰ علیہ السلام کی مسجد اور مدینہ شریف کی مسجد حرم شریف اور مسجد اخصہ زیر و سلم تو پھر یہ پانچویں مسجد اخصہ بیت المخدص کونسی ہے یہ وہ ہے جو خادیان میں پنجاب میں جہاں میرا ظہور ہو چکا ہے مسجد اجال کے خلاف جو دمش کے مشرقی علاقے پنجاب خادیان میں ہیں جو مکہ مدینہ کا بھی مشرق ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں رہتے ہوئے بشارت دیئے تھے کہ مشرق کی یعنی دمش کے مشرق علاقے میں کہا تھا لہٰذا یہ واقعہ ہو چکا ہے مسجد اجال مرزا غلامات خادیان اس کے خلیفہ ہیں یاد رکھو اسی کو انٹیکریسٹیو بسکس کہتے ہیں اسی کو انگرامینیو کہتے ہیں پارسیو میں اسی کو کہتے ہیں ایگل ونگز کہتے ہیں اسی کو جو ہے نا کہا گیا ہے کوکا وی کوکا جلندھر راون ہرنیا کاشپو ہرنیا کشپو میری بات سمجھ رہے ہیں ہرنیا کشپو اور اس کو جو ہے نا لنک آئے تو علیہ ویر بسند بھی کہتے ہیں لہٰذا یہ سارے نشان ہو چکے ہیں آپ کہاں ہیں غفلت سے نکلیے باہر اور تحقیق کریے وقت آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کے نشانیاں پورے ہو گئے ہیں اب 2018 آ گیا مارچ اینڈنگ تک یا اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے ورلڈ میں یاد رکھو میں نے خواب میں دیکھا ہے 26 دسمبر 2017 کو ایک سمندر بہت بڑا توفان لے کر دھونا تیار کھڑا ہے اور ساری برف پگل رہی ہے بہت حد تک تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے اب ایسے میں نے دیکھا ہے خواب میں اور ایسا مجھے لگ رہا تھا مجھے خواب میں بہت ڈر ہو رہا تھا یعنی بشارت ہے اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے جو برخرار رہے گی لہٰذا اس کو ایسا ہی خواب میں نے 2010 میں بھی دیکھا تھا مسیح دجال کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا پانی کے عذاب سے تکلیف دے رہا ہے تو پھر وہ آکے سرنڈر کرے گا مجھے کیونکہ یہ میں نے دیکھا تھا اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مسیح دجال کے گروپ سے ہی لوگ نکل کر آئیں گے جو خوراسان سے کالیج ہنڈے والے لوگ ہیں وہ یہ مسیح دجال کے لوگیں جماعت احمدیہ کے جو کالیج ہنڈا لے کے پھرتے ہیں سمجھ لیں آپ تو اینی میں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں گے اور وہ لوگ خزانہ طلب کریں گے یعنی جو خزانہ جماعت احمدیہ نے جمع کیا وہ میرا خزانہ ہے لہٰذا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو یہ وقت آ گیا ہے خرب خیامت کا یہ خیامت سخرا ہے یعنی چھوٹی خیامت اس کے بعد بہت بڑی خیامت بھی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت سے لوگوں کو جو ہنا عذاب کے تحت ختم بھی کر سکتا ہے مالک ہے وہ بھائی زندگی موت کا مالک ہے وہ جسے چاہے ختم کرے جسے چاہے اٹھائے میں بار بار آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں آپ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں ارے بھائی میرا خلیہ ہے صحیح رہے گا میری شباہد نبی کی طرح نہیں رہے گی جو لکھا ہوا ہے وہ ہے اس کو خبول کرنا ہے ایسی بشارت کل کی اوتار کی فوٹو دیکھ لیجے آپ کے لیے شیف شیوہ کی دیکھ لیجے وشنو کی دیکھ لیجے ایسی بشارت جیسر کی دیکھ لیجے ٹیبٹ میں کہ آنے والا مسیح کو جو ہے نا کئی ناموں سے پکارا گیا ہے دیکھئے میں آپ لوگوں میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھیے صرف دجال دجال نہ کیجئے مسیح دجال مطلب جھوٹا مسیح اب آپ دیکھئے اسلام کی تاریخ میں کس نے آ کر دعویٰ کیا کہ وہ مسیح مہدی علیہ السلام ہے ٹھیک ہے اور وہ کامیاب ہو گیا وہ سوائے مرزا غلام حمد خادی نہیں کیا اور کوئی نے تو مسیح دجال وہی ہوا نا تو آپ بولیں گو تو مر گیا نہیں اس مرنے کے بعد اس کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کا دھورہ کام کمپلیٹ کرتے رہے گا اسی کو کہتے ہیں فیرون جیسے ریاست فیرون ایک نہیں تھے کئی تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی اور فیرون کی ہسٹی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دوہرانا تھا خوران میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فیرون کا لہٰذا اس کی بات کی تذزیخ ہونا تذزیخ ہونا مطلب ویسا ہی واقعہ پھر دنیا میں ہونا تو وہ ویسا واقعہ ہوگا بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ موسیٰ مہدی علیہ السلام موسیٰ دجال کے گروپ میں آئیں گے اور موسیٰ دجال کا خاتمہ کریں گے میری بات سمجھ میں آگئے تو پھر وہ حدیث کی مطابق وہی فیرون کی بات جو ہے نا بڑے پیمانے پر دوہر آئے جانا تھا انٹرنیشنل لیول پر جو ہو رہا ہے اور آپ بولیں گے کیا موسیٰ مہدی علیہ السلام جو یوٹیوب کے ذریعے آتے کیا انٹرنیٹ کے ذریعہ تھے ہاں یہی تو لکھا ہوا ہے حدیثوں میں پہ حرول انوار حدیث آپ دیکھئے اب نیٹ کے فرماری ہے نا کہ مہدی علیہ السلام مسیح جو ہے نا کیا لیٹس ٹکنالوجی یوز کر گئے گوگل پہ چک کیجئے یوٹیوب پہ چک کیجئے سمجھ میں آگے بات تمہیں میرے پیارے بھائی اللہ کے واسطے تحقیق کیجئے یہ علماء عدیم کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے کتابوں میں لکھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دیا تھا کہ میکزیمم ٹائم جو ہے مسیح مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا دو ہزار اٹھارہ تھا میکزیمم اگر آپ لے لیں کیونکہ دو ہزار سترہ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ ایکچولی دو ہزار بارہ تھا ظہور کا وقت ہو گیا اب آپ بولیں گے ہم نہیں مانتے تو بھئی کفر کس لیے آخر کس لیے کر رہے ہیں آپ کونسی دنیا کے لیے کفر کر رہے ہیں بھائی اللہ کے وقت سے دیکھو خوش ہونا چاہیے آپ کو اگر آپ ایمان والے ہو آپ میں شرارت نہیں ہے فساد نہیں ہے فساد نہیں ہے شر نہیں ہے تو آپ کو خبول کر لینا چاہیے آپ نے اللہ کو تو دیکھا نہیں اللہ کی باتوں کو دیکھا ہے اور وہ باتیں کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ جو ہے ویسے ہی اندھی لڑائی لڑائی ہیں اور جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں میں آپ لوگوں میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں آپ علماء دین کے پاس جائیں ان کا سہارہ لیجی علماء سو سے بچیئے یعنی جھوٹے علماء سے بچیئے قذابوں سے بچیئے آپ جائیے علماء حق کے پاس جو پوری مکمل تحقیق کر کے بات کرتے ہیں جیسے جامعی آذر ہے وہاں پر جائیے میرے بھائی تو یاد رکھیے اب کوئی آسماء سے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے والے نہیں ہیں کوئی آسماء سے عیسیٰ ابن مریم آنے والے نہیں کوئی مہدی علیہ السلام غیب نہیں ہو گئے تھے جو آپ پلٹ کے آئیں گے وقت نکل چکا ہے میری بات سمجھ لیجئے جو اشیاء حضرات جو اخیدہ بنائے ہوئے ہیں کہ مہدی علیہ السلام غیب ہو گئے ہیں نرجیس خاتون اور امام اسکری علیہ السلام کے بچے وہی مہدی علیہ السلام میں نہیں وہ غلط ہے کیونکہ انہوں نے وہ تو مہدی کو الگ سمجھتے ہیں عیسیٰ کو الگ سمجھتے ہیں جبکہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے وہ زمانے میں ہی وہ مہدی علیہ السلام ثابت نہیں ہوئے نہ ان کی والدہ کا نام سوریہ تھا نہ والد کا نام مسود تھا جو صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیثوں کے مطابق ہے تو زمانے میں ہی وہ مہدی علیہ السلام ثابت نہیں ہوئے تو آئیں گے تو کہاں سے ہوں گے یہ لوگوں کا غلط اخیدہ ہے یہ ان کی غلط فہمیاں ہیں جس کے وہ شکار ہیں لہٰذا